ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بات ٹو می چانل این ایڈر ڈی این ایڈر ولاغ ایم ایم لائف کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک مزے میں تو جنب آپ سب سے پہلے تو آپ یہ میری مہندی دیکھیں اس نے اتنا کام خراب کی ہے میرے ہاتھ اتنے ڈرائی ہو چکے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت برا حال ہو چکے ہیں میری مہندی کا میں اپنے موہ پہ ہاتھ لگاتی ہوں تو اتنی عجیب سی اس کی فیلنگ ہے بہت بری فیلنگ ہے تو اللہ کا شکر ہے بس اب یہ جاری اشاہ دے کا دن میں یہ بلکل کمپلیٹلی چلی جائے گی آج میں نے شاور لینا ہے تو میرا دل ہے کہ سکرپ کروں گی تو یہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ میں دیکھیں یہی بات ہے جب وہ لگتی ہے تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے لیکن جانا اس کا بہت برا ہوتا آپ کے ہاتھ کا کلر خراب آپ کے ہاتھوں کا ٹیکچر خراب سب کچھ خراب کر دیتا ہے تو جناب آج ہے جی فرائی ڈے اور فرائی ڈے کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تھوڑی سی سکن کے ٹپس جو ایکچولی میں آپ کو سچ بتاؤں تو پورا رمضان میں نے اپنی سکن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ایون ایت کی پرپریشن میں میں نے کچھ نہیں کی تھی میں نے پلکنگ بھی کی تھی تو ایت سے تقریبا ایک ڈیڑھ افتہ پہلے کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے پلکنگ بھی نہیں کی تھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا میں نے اتنا بیزی رمضان گزارا اور روز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ رمضان کی ویسے یہ ہو گیا رمضان کی ویسے یہ ہو گیا تو اب بھی وہ باتیں ہم سائٹ پر رکھتے ہیں تو ان شارٹ بات یہ ہے کہ میں نے کچھ بھی کافی دنوں سے اپنے سکن کے لیے کچھ نہیں کیا تھا کوئی skin care کوئی threading کوئی کچھ نہیں تو آج میں بیٹھی تھی اپنی پلکنگ کرنے کے لیے تو میں نے کافلوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں گی کہ میں پلکنگ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے آج اپنا face mask لگانا ہے اور وہ اتنا اچھا face mask ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو اس کی ingredients اور اس کے فائدے میں بات میں بتاتی ہوں اب بھی پہلے جاتی ہوں اور کرنے والی ہوں میں اپنی پلکنگ تاکہ میری eyebrows clean ہو جائیں گر میں آپ کو close up look دوں تو آپ میری eyebrows کر دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ ہی رہے گا نہیں آ رہے تو یہ سارے کے سارے جو میری eyebrows ہیں وہ کافی زیادہ messy ہو رہے ہیں تو بس ان کو میں نے clean up کرنا shape تو آپ کو پتا اور ریڈی میری shape تو perfect ہے مجھے اپنے eyebrows کی shape بہت اچھے لگتی ہے مجھے اپنے eyebrows کی shape بہت اچھے لگتی ہے تو میں یہ جو face mask ہوتے ہیں یا face packs لگانے ہوتے ہیں یا threading کرنی ہوتے ہیں کچھ پہ جو مجھے کرنا ہوتا ہوں میں shower لینے سے پہلے کرتی ہوں میں shower لینے کے بعد نہیں کرتی جب میں shower لے لیتی ہوں پھر مجھے اپنے چہرے پہ کچھ بھی لگانا اچھا نہیں لگتا کبھی ایسا ہو جاتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں بھول جاؤں کہ میں نے ہمیں skin کے لیے کچھ کرنا ہوں میں shower لے لوں تو اس کے بعد مجھے ہوتا ہے کہ بالوں کو tie کرو پھر clean کرو wash کرو تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند ہے مورنگ میں ابھی دیکھیں گھر کے پورے کام پڑے اگر آپ کو کچھے نظر ہے تو سب میس ہے کیونکہ ابھی میں نے اور نوید نے breakfast بھی کرنا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس تقریباً بچ گئے ہیں میں آپ کو time دکھاتی ہیں میں ٹائم ہوا ہے جی یہ دیکھیں 9.35 ہے ہمارے پاس اور ابھی مورنگ ہے ابھی میں نے بچے کو breakfast کروا کے جس ان کو میں نے لے ڈاؤن کہنا ہوں ان کو میں نے بٹھایا ان کے classes لینے کے لیے اور میں نے چلو میں آپ نے لیے جو میں نے کرنا ہے وہ کرلوں گی کہ نوید کی ہو رہی ہے meeting اور آپ کو پتہ میرے breakfast میں ابھی تقریباً 1,5-2 گھنٹے ہیں تو میں نے 2,5-2 گھنٹے کو ہم use کرتے ہیں آپ نے کام کرتے ہیں skin care کرتے ہیں چلے میں کرنے والی ہوں اپنے threading آپ لوگ کو ہلکا سا دکھا دیتی میں کیسے کرتے ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں under جو آپ کے eyebrows ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کیسے کرتے ہیں تو میں آج آپ کو دکھاتی ہوں میں تو جب سے teenager تھی تب سے میں eyebrows روز خود بناتی ہوں بہت سارے لوگ سے بنواتے بھی ہیں میری بہت سارے فرین میری نیبر کچھ جاننے والے بہت سارے لوگ کرواتے بھی ہیں کیونکہ دوسروں کے eyebrows زیادہ اچھے کرتے ہوں اپنے eyebrows کی نسبت تو چلے اب میں کرتی ہوں سٹارٹ اپنا کام اور آپ کو رکھتے ہیں اپنے تھریڈ کا میں اس کو کروں گی میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنے جو اپ سائیڈ کے مان سے اور بہت زیادہ میں اپنے فور ہیڈ کی طرف نہیں جاتی ہوں کی مجھے جتنی تھریڈ کرتے جائیں پر اتنی آپ کے بالوں کی گروت اوپر نیچے ہوتی جاتی مجھے خود بنانے آتے ہیں تو میں ویکلی یا ایفری تین ڈیز میں ضرور ان کو کلین کر لیتی ہوں تو جب آپ کلین کرتے ہیں تو آپ شیپ میں رہتے ہیں تو آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی تو جو لوگ بیچارے باہر جاتے ہیں اور آج کل سلونز باندھ اور جن بیچاریوں کو نہیں آتے تھے وہ تو بلکل ہی ہی ہوگی جب آپ پلکنگ نہیں کرتے تو آپ شکل کتنی ڈیفرنٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے آپ بہت بورے لگتے ہیں آپ کو عادت نہیں ہوتی اس طرح سے دیکھنے کی بڑے ہوئے شیپ لیس اور عجیب ہو جاتے ہیں تو میں اس ٹائم پہ یہ کہتے ہوں کہ اس ٹائم کے لیے اس طرح کے ٹائم کے لیے آپ ساری چیزیں خود سے ضرور آنی چاہیے انشاءاللہ میری پلاننگ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ کہ اگر کو کو کام بھی کرنا پڑے تو درتے بھی یہ کریں تو خراب نہ ہو جائے اور آئی بروز آل دو دوبارہ سے گرو کر جاتے ہیں لیکن اگر یہ خراب ہو جاتے ہیں تو چائپ کو دم سے ڈس ڈس دیکھا دیتا کہ کو ڈس 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 جی بسم ڈس ڈس س ڈس 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ میں نے ڈالر store سے aujourdی میں نے نہ لیا تو میری ایک نمیم ہوگا تھا میں نے یہ دیکھے پر اس کے لئے مجھے نہیں ہوں چرا مجھے tighten بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے تو وہ گئی تو نیکس ٹائم آئی تو انہوں نے پیچھے ہائٹ کیا ہوا تھا اپنے ایسے دھاکے لے کے ہیں میں نے کہا کیا ہے کہ تھی تمہیں لے گفت لے کے ہیں کیا گفت ہے تو کہ تھی تمہیں لے گفت ہے اس سے پہلے میں نے ایک سپری گھن وہ رکھیو تھی اپنے اندر وہ بھی بڑی بڑی ہے میرے فریز میں لیکن اس سے سپری ہوتا ہے لیکن یہ مست کی اپنی ہی فیلنگ ہے تو یہ میں آپ کے سامنے کرتے ہوں کہ میں کیسے یوز کرتے ہوں بس دیکھیں جا میں نے تھریڈنگ کی ہے نا وہاں پہ میں نے اس کو لگا دیا بس اس کو ہم بلکل جزم ہونے دیں گے جب یہ بلکل ڈرائ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم دس پندہ منٹ کے گیپ کے ساتھ ہم اپنا فیس پیک بنائیں گے پھر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں کیا لگانے والی ہوں جی جناب تو ابھی آپ لوگ دیکھیں مجھے تقریباً 15 مینٹس ہو گئے میں آپ کو ٹائم دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے ایک سیکنڈ مجھے اپنا آئی پیڈ اوپن کرنا ہی پر رکھتی میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹائم تو آپ ٹائم دیکھیں تقریباً 9.52 9.55 ہونے والے ہیں میں نے تقریباً 40 مینٹ پہ میں نے اپنی threading کو done کر لیا تھا مجھے 4-5 مینٹس سے زیادہ نہیں لگتے ہیں اپنے اپرو کی threading پہ 35 مینٹس سے جب میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد 5 مینٹس مجھے لگ گئے تھے threading کرنے میں اب ہو گئے میرا شیرہ بلکل clean صاف ستھرہ میں نے بال بھی اپنے ٹائی کر لیا کیونکہ میرے بال بہت زیادہ oily ہو رہے ہیں لیکن مجھے ان کو wash کرنا ہے آج تو جو face mask میں آج آپ کے ساتھ share کرنے ہوں وہ بہت ہی اچھا ہے اس کو یہ ہے جی coffee and honey کا face mask اس کے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں ingredients اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے benefits بے بتاتی ہوں اور how to use بے بتاتی ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا لیا جی میں نے لیا ہے one یہ دیکھیں one tea spoon coffee ہے اور یہ coffee پتہ میں نے کوئر سے flavor کیلئے ہے میرے پاس تھی french vanilla coffee ہے اور اس کی خوشبو اتنی اچھی آری میں دل کر رہی میں کھا جاؤں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے جی honey honey ہمیں اتنی چاہیے جتنے کے ساتھ ہم اس کو paste بنا سکتے ہیں for example اگر one table spoon آپ کے پاس coffee ہے تو one table spoon سے less آپ اس میں honey ڈالیں گے لیکن اس میں کوئی hard and fast rule نہیں ہوتا اب بس mix کریں اس کو جیسے اس کا paste بند ہے تو بس اتنی ہی آپ کو honey چاہیے جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں benefits coffee and honey کے ماسک کے کہ اس کی honey and coffee کے ماسک کے benefits کے ہیں تو سب سے پہلا جو benefit ہے coffee کا coffee کا ایک خاص texture ہوتا ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک texture ہے بے شاک یہ full like like بہت باریک بسی ہے یہ instant والی ہے میں نے instant لیا ہے میرے پاس وہی تھی تو لیکن اس کا ایک texture ہوتا ہے جو آپ اپنے skin پر جب لگاتے ہیں تو آپ کے skin کو یہ exfoliate کرتا ہے سیکنڈ جو کیفین ہوتی ہے یہ آپ کے چہرے کی puffiness کو اگر آپ کے چہرے پر ہلکی پھلکی swelling ہو چکی ہے like تھوڑی نین کی ویسے زیادہ نین کی ویسے اگر آپ سورج میں گئے ہیں ہلکی پھلکی سے کوئی allergy ہے آپ کے چہرے پر تھوڑی سی swelling ہے تو یہ swelling کو بھی اچھا کرے گا جو honey ہے یہ antibacterial ہوتا ہے تو جب honey and coffee مکس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو آپ کی skin وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی skin thanks گولتی آپ کو کہ آپ نے کتنی اچھی چیز اپنے چہرے کو دیا ہے تو چلیں اب میں آپ کے سامنے mix کرتا ہوں honey کو and coffee کو تاکہ آپ کو پتا میں دیکھیں measure نہیں کر رہی ہوں میں بس ایسے ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا ڈالوں گے کیونکہ مجھے بہت زیادہ اگر یہ ٹھک ہو جائے گا تو بہت زیادہ اگر liquid ہو جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس کو ہم نے پیسٹ کے ایک شکل دینی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا تھوڑا ایٹ کریں کیونکہ آپ تھوڑے میں تو آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ ڈال دیا تو زیادہ میں سے آپ نکال نہیں سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ کے ہی کرنا ہے تو میرا خیال ہے ابھی تک میں نے half tablespoon ڈالا ہوگا اور half میں اور ڈال دیتی ہوں one tablespoon آپ کہلیں کہ اس میں گیا ہوگا total honey ابھی بھی میں نے اس طریقے سے نہیں ڈالا اس کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں چلنج یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا اس کا پیسٹ اس طریقے سے اس کا پیسٹ ہوگا نظر آئے گا یہ دیکھنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو بہت خوط ٹھک ہے پیسٹ اس کو آپ کیا کرنا ہے آپ کو spatula بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے اپنی fingers use کرنا بڑا اچھا لگتا ہے ایک تو اچھا بھی لگتا ہے دوسری بات یہ میں اپنا spatula اوپر ہے اوپر نویت کمرے میں کہا رہا ہے میٹنگ میں جان نہیں سکتی تو اس لیے ہاتھ سب سے بیسٹ ہے تو میں ابھی اپنی fingers کی مدد سے two fingers کی مدد سے ایسے لوں گی اس کو اور ایسے ہم اس کو اپنے فیس پر لگائیں گے ایسے بہت خوط sticky ہے یہ میرے بال تو اس کو آپ اچھے سے اپنے چہرے پر لگائیں اور اس کو ہم نے لگانا ہے جی 15 to 20 minutes کے لیے دیکھیں آپ کو ایک texture feel ہو رہا ہوگا جیسے میں اس کو لگا رہی ہوں اس میں ایک texture ہے ایسے دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں اس میں texture ہے تو بس اس کو ہم نے لگانا ہے پورے فیس کے اوپر actually میں ساتھ ساتھ میرے میں دیکھ بھی نہیں ہوں تو i don't know آپ کو کیسا انہیں در آ رہا ہے کیامرہ میں اس کو اچھے سے آپ نے فیس پر لگانا ہے اور اگر one tablespoon کا آپ بنائیں گے تو وہ more than enough ہے آپ کے one time کے فیس کے لیے یہ دیکھیں ایسے شکل تو آپ کی بڑی ڈراؤنی لگ رہی لیکن اس کا effect بہت اچھا آتا ہے آپ نے try کرنا پھر مجھے آپ نے بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں تو آپ نے کافی کو مسک کر رہی ہوں شام میں جاؤں گی نا پینے کے لیے مسک یوں کروں گی ایسے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے bowl میں کتنی رہ گئی ہے یہ اور ایسے جا رہی ہے چہر ہے جی تو یہ ہو گیا جی فیس ماسک میرے چہرے کے اوپر اور اس طریقے سے شکل اس میری نظر آ رہی ہے اور آپ کو دکھاؤں کہ یہ لیفٹ کتنا ہے تو یہ دیکھیں صرف یہ لیفٹ ہے فینش ہو گیا اس کو ہم اب اپنے چیرے پہ لگا رہنے کے دیں گے فیفٹین تو ٹونٹی منٹس اس کے بعد آپ نے میں آپ کو دکھاؤں گی فیفٹین تو ٹونٹی ان کی شکل ایسی ہوگی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے پانی لیں گے ہاتھوں پہ ہلکا سا ہم اپنی سکن کو ایکسفولیٹ کرتے جائیں گے لائک سرکولر موشن میں ساتھ اس کو ہم واش کر دیں گے نیم گرم پانی کے ساتھ اور انڈ پہ ہم ٹھنڈے پانی کے چیٹیں ماریں گے اور ہمارا فیس پیک ہو جائے گا کمپلیٹ تو ابھی میں آپ سے ملتی ہوں ٹونٹی منٹس کے بعد چلیں جناب تو یہ دیکھیں میں نے فیس واش کر لیا آپ کے سامنے اور اس کو میں پیپر ٹاول سے کلین کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیں آپ کے سامنے ریزلٹ ہے میں اچھلی کیمرا باہر لے کے جاتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتھا چلے وہیں پہ جہاں پہ میں نے فیس ناشت لگایا تھا وہیں پہ میں جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ تو یہ ہے جی فائنل ریزلٹ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے میں بیٹھتی ہوں پھر آپ دیکھیں کیونکہ اس جگہ پہ پہلے میں بیٹھ کی ویڈیو بنا رہی تھی تو یہ ہے جی فائنل ریزلٹ آپ دیکھیں میری سکین کو آپ کو لگ رہا ہوگا انسٹنٹ گلو بھی آگے اور سکین اتنی سمودھ ہو گئی ہے اتنی سمودھ ہو گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت زیادہ کلین ہوگی میں سکین اور کافی میری نو سپن کے اندر بھی پھرس گئی ہے اس کو مجھے نکالنا ہے چلے ایکشلی اسے لئے میں ہمیشہ فیس ماسک جو میں آل ویس شاور لینے سے پہلے کرتی ہوں تاکہ جس وقت آپ کی سکین کلین ہو جائے تو چلے یہ ہو گیا ڈان موسیقی